پھر اسی طرح نماز جو ہے وہ انسان کو صحت مند بناتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ان کے پیٹ میں در تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز سے مدد لو یعنی کہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی نماز جو ہے یہ جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے ایکسرسائز ہے ایک طرح سے اس لیے کہ قیام، رکوع، سجود اور قادہ میں مختلف طرح کی حرکات ہوتی ہیں آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا رہتا ہے اوپر نیچے ہوتا ہے اس کی وضع قطع بدلتی رہتی ہے اور نماز میں اس کے جوڑ متحرک رہتے ہیں بعض کو کہتا ہے نا میں جوڑوں کی تکلیف ہے اس لیے ہم کرسی پر بیٹھ جائیں ٹھیک ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن میں نے پرسنلی اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ تکلیف کے ساتھ بھی میں نے نیچے نماز جب پڑھنے کی کوشش کی تو درد بھی ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس سے گھٹنوں کے اوپر جو پریشر آتا ہے تو ان کے اندر سرٹولیشن بہتر ہوتی ہے اور اس طرح انسان صحت مند رہتا ہے ورنہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہے تو اس کی کوئی حرکت نہیں ہوتی تو وہ جو بھرپور فائدہ نماز کا وہ حاصل نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کی نیسرجری ہو چکی ہے یا کوئی ایسا اس کو ایشو ہے کہ جسم واقعی وہ نیچے نہیں جا سکتا تو وہ اور بات پھر اسی طرح ظاہری جب جسم حرکت کرتا ہے تو جو اندر کے جو ہمارے آرگنز ہیں وہ بھی حرکت میں آتے ہیں جیسے ہمارا سٹامک ہے ہمارے آنتیں ہیں ہمارے پھپڑے ہیں اور ہمارے جسم کے اندر جو غزہ حضم ہو رہی ہوتی ہے کھانہ بغیرہ حضم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی جسم کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یعنی کہ صحت جو ہے وہ ایمان کی حفاظت اور دنیا اور آخرت کی سعادت کے علاوہ نماز کی ادائیگی سے انسانی جسم کے جو ٹاکسنز ہیں ان میں بھی کمی کرتی ہے اور یہ چیز بدن کے لیے نہایت مفید ہے خصوصاً تحجد کی نماز وہ صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع بخش ہے اور بہت سی بیماریوں کو روکنے والی ہے یعنی انسان اس کی وجہ سے بیماریوں سے بچا رہتا ہے جسم روح اور دل کے لیے بہت زیادہ اس کو ایکٹیو کرنے والی ہے کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں انسان کی توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ صبح صبح خالی پیٹ جب آپ اتنے اوپر نیچے جاتے ہیں کئی نفع پڑھتے ہیں تو وہ ایک طرح سے بہترین ایکسرسائز ہیں یعنی سارے رات کے آپ کے باڈی نے ریسٹ بھی کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال امام ابن القیم نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ نماز جسم اور روح کی مشترکہ برزش ہے پھر نماز انسان کو ہشاش بشاش اور خوش بھی رکھتی ہے اور انسان کی سستی کو دور کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تو تین گرے لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر ایک پھوک مارتا ہے کہ ابھی بڑی لمبی رات ہے ابھی سوجو جب کوئی جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے یعنی آپ اٹھے اور آپ نے اٹھتے وقت کی دعا پڑی کیا دعا ہے وہ آتی آپ بیدار ہونے کی دعا وہ تو رات کو جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دعا جواب بتا رہی رات کے وقت اس سے دعا قبول ہوتی یعنی آپ سائیڈ بدلتے ہیں آپ کی آنکھ کھل گئی آپ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ پڑھ کے پھر آگے دعا پڑھتے ہیں اور پھر دعا جو بھی مانگتے ہیں اللہ سے وہ دعا قبول ہوتی بیدار ہونے کی دعا ہے الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور ٹھیک ہے یہ ذکر جب انسان کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی جب نماز پڑھتا ہے تو ساری گرہ کھل جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا پھر وہ صبح کو ہشاش بشاش خوش مزار ڈٹھتا ہے ورنہ اس کی صبح نفس کی خباست اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے یعنی انسان سست سست اور بیزار ہوتا ہے پھر گناہوں کو مٹانے کے ذریعہ بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفَمْ مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُبْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ ذَالِكَ ذِكْرَ لِذْوَاكِرِينَ اور دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نماز قائم کرو بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے وضو کو مکمل کر کے اپنی نماز شروع کرتا ہے پھر اپنی نماز مکمل کرتا ہے تو اپنی نماز سے ایسے نکلتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلاتا ہے یعنی نماز پڑھ کے وہ بالکل پاک ساپ ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لئے نماز پڑھتا ہے جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو تو یہ بات سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کیونکہ آج کل فال ہے اور پتے جب جھڑتے ہیں ہوا چلتی اور پتے گر رہے ہوتے ہیں اس طرح جیسے بارش کے کترے گر رہے ہیں ایک کی اوپر ایک تو اس وقت سوچا کریں کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اسی طرح سارے گناہ جھڑ کے انسان بلکل ساف سترا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لاد کر اس کے کندے پر رکھ دیے جاتے ہیں جب وہ رکو یا سجدہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ گر جاتے ہیں تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ لٹرلی نماز جو ہے وہ گناہوں کو انسان سے دور کر دیتی ہے وہ حدیث تو بچپن سے ہی سب نے سن رکھی ہوگی جس میں آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ دن میں پانچ دفعہ اس میں نہائے گسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل باقی رہے گا آپ نوی سمجھے کہ اگر آپ دن میں پانچ دفعہ شاور لیتے ہیں جا کر تو کیا ہوگا ایک دفعہ بھی شاور لے لیں نا دن میں تو کیا ہوتا ہے ایک صفائی اور پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے تو کیا سوچئے ذرا اگر دن میں کوئی پانچ دفعہ نہائے میرا نہیں خیال ہم کبھی زندگی میں دن میں پانچ دفعہ نہائے ہوں گے پانچ دفعہ اگر کوئی نہائے لے تو پھر اس کے جسم پر کونسی میل باقی رہ سکتی بلکل صاف سترہ ہو سکتا ہے پھر اسی طرح نماز جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے بے ہیائی کے کاموں سے روکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نور ہے یعنی انسان کو نافرمانیوں سے روکتی ہے بے ہیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے صحیح رستے کی طرف رہنمائی کرتی جیسے روشنی ہوتی ہے تو انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں نے اس طرح جانا رات کے وقت اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کی ہیڈ لائٹس نہ آن ہو تو آپ کو رستے کا پتہ نہیں چلے گا تو اسی طرح زندگی کے اس راستے میں یہ ہمارے لئے ہیڈ لائٹ کی طرح کام کرتی ہے اور ہمیں صحیح باتوں کو سجھاتی ہے اور برائیوں کو ہمارے لئے دل کو اتنا صاف کرتی جاتی ہے کہ ذرا سے بھی کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو انسان کے دل پر کٹک جاتی ہے پھر اسی طرح غیر اخلاقی برائیاں بد اخلاقیوں سے بھی بچاتی ہے نماز سورة المعارج میں آتا ہے بلا شبہ انسان تھڑ دلہ بنایا گیا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے سوائے نماز ادا کرنے والوں کے جو اپنی نماز پر ہمیشہ کی کرنے والے ہیں یعنی ہمیشہ پڑھتے ہیں چھوڑتے نہیں تو ایسے لوگ پھر اپنے اخلاق کو بھی سمارنے کی فکر کریں اگر وہ سمجھ کے نماز پڑھنے صرف ایک ایکسرسائز کی وجہ سے نہیں ایسا ہوتا پھر اسی طرح بری صفات انسان سے دور ہوتی ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ فلا آدمی رات کو تو نماز پڑھتا ہے صبح چوریاں کرتا ہے کئی لوگوں کو اس بات کی شکایت ہوتی انہوں نے دیکھے نماز پڑھنے والے نماز میں پڑھتے ہیں اور غلط غلط کام بھی کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا انقریب جو وہ کہتا ہے یعنی نماز میں وہ اس کو چوری سے روک دے گا کیونکہ نماز ہم کیا کہتے ہیں ایاک نابدو و ایاک نستائن اہدن السراط المستقیم کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں صرف تیری اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھا رستہ دکھا تو چور کب تک چوری کرے گا اگر اللہ نے اس کی دعا سن لی تو اس کی چوری چھڑ جائے گی اس سے اسی طرح انسان کی کوئی بھی بری عادت ہے یعنی ضروری نہیں کہ چوری ہو کوئی بھی بری عادت ہے تو جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرنا ہوں تو میری مدد کر اور مجھے صحیح رستہ دکھا تو اللہ سبحانو تعالیٰ ضرور اس کی دعا سنے گا اسی طرح انسان کی محتاجی اور فقر بھی دور ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لئے فارغ کر لو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہارا فقر دور نہیں کروں گا یعنی اگر تم عبادت کے لئے وقت نہیں نکالتے تو تمہاری وہ جو دل کی محتاجی اور وہ نا کہ ہے نہیں ہے نہیں ایک ہر وقت رزق کی فکر وہ تم سے دور نہیں ہوگی اسی طرح انسان کے جو فتنے ہیں انسان کی ازواج اولاد اور پڑوسی وغیرہ سے نماز صدقہ اور اچھی بات اس کے لئے اس سے کفارہ بن جاتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو ہمارے کچھ نہ کچھ گڑڑ ہو جاتی ہے تعلقات میں نماز نہ صرف یہ ہے کہ دنیا میں بلکہ قبر میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے اب دیکھیں ہم سب نے مرنا تو ہے اور مرنے کے بعد کوئی بھی کسی کو گھر میں نہیں رکھتا سب کو جلدی ہوتی کہ بس اسے اب ٹھکانے تک پہنچاؤ اور ایک رات ایسی آنی کہ ہم نے یہاں نہیں بیٹھے ہونا ہم نے قبر میں ہونا ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے ایسی ریالٹی ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے اور مرنے کے بعد تو ویسے کوئی نہیں بھاگ سکتا تو وہاں پر جانا ہی جانا ہے سوچئے اکیلے اور رات کا وقت کوئی سننے والا نہیں پر یاد تو وہاں پر کیا چیز ہمارے ساتھ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرحانے ہوتی ہے روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے زکاة بائیں طرف ہوتی ہے دیگر نیک کام جیسے صدقہ نفل اور دوسری نیکیاں جو لوگوں کے ساتھ اس نے کی ہوتی ہیں اس کے دونوں پاؤں کے آس پاس ہوتے ہیں سو اس کے پاس اس کے سرحانے کی طرف سے آیا جاتا ہے یعنی کوئی عذاب یا سزا یا کوئی چیز ایسی آتی ہے تو نماز کہتی ہے میرے طرف سے آنے کا رستہ نہیں اگر دائیں طرف سے کوئی چیز آ کر اس کو تکلیف دینے لگتی ہے تو روزہ کہتا ہے ادھر سے کوئی رستہ نہیں بائی طرف سے ہو تو زکاة روک دیتی ہے اور باقی نیکیاں پاؤں کی طرف سے روک دیتی ہے اور انسان بلکل کمپلیٹلی پروٹیکٹڈ ہوتا ہے بلکل محفوظ ہوتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص کو فکر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا قبر میں میرا کیا بنے گا ہاں یہ وہ کیسا اندھیرہ ہوگا وہاں روشنی کس چیز کی ہوگی تو نماز نور ہے یہی روشنی دے گی وہاں قبر میں بھی اسی سے روشنی ہوگی اور دنیا کے جتنے بھی کام ہے ہم گھروں کو جتنا بھی سجا لیں صاف کر لیں دنیا کے بزنس جتنے بھی چمکا لیں جتنے بھی بہترین جاب کر لیں جتنے بھی ہائے پوسٹ پہ پہنچ جائیں اس میں سے کسی چیز میں قبر میں ہمارے کام نہیں آنا یہ سب کچھ دنیا میں باقی رہ جانا وہ ڈگریان بھی کسی جگہ بند پڑی رہ جائیں گی اور ہمارے بزنس اور کاروبار بھی اور لوگ سنبھال لیں گے ہمارے بینک بیلنس بھی دوسروں کے ہاتھ چلے جائیں گے اور ہم جائیں گے صرف اپنے انہی عمال کے ساتھ نماز روزہ حج زکاة اور یہ جو باقی صدقہ خیرات اور جو لوگوں کی خدمت اور لوگوں سے بھلائی ہم کرتے ہیں یہ ساتھ جائیں گی بچے بھی واپس اور شوہر بھی واپس باقی رشتے دار دوست ہے باپ سب واپس اگر کوئی مال مطا ہے تو وہ بھی واپس تو اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے پھر اسی طرح نمازی سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا عبادہ بن سامد کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہو ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جس نے ان کو ادا نہ کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے اس میں سے کچھ ضائع کر دی یعنی صحیح طریقے پر نماز نہیں پڑی تو اللہ کا اس کے لیے کوئی اہد نہیں چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے تو نماز کے رکوم سجود اور اوقات کا دھیان رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لیا جنت میں داخل ہوگا جس نے پانچ نمازوں کی حفاظت کی ان کے وضوع رکو سجود اور اوقات کے ساتھ یعنی رکو بھی جب کرنا ہے تو ٹھہر کے کرنا ہے یعنی کہ جب آپ رکو میں گیا تھے ایک دم نیچے کر کے اوپر نہیں کہ ایک تسبیح جاتے ہوئے پڑی اور ایک وہاں اور ایک اٹھ کے پڑی آپ نماز کی حفاظت نہیں کر رہے تو یہ نماز بھی حفاظت نہیں کرے گی تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ جب پورے ٹھہر جائیں جا کے رکو میں آپ کا جسم ٹھہر جائیں تو تین تسبیحات پڑے پھر کھڑے ہو جائیں اور رک جائیں ہر جوڑ اپنی جگہ آ جائے اور بالکل آپ ہلنا بند کر دیں پھر آپ سجدے کے لئے جائیں اور جب سجدے میں چلے جائیں تو وہاں رک جائیں ٹھہر جائیں پھر وہاں تسبیحات پڑ کر اٹھیں بیٹھیں اور بیٹھ کر جسم سکون میں آ جائیں پھر آپ دوبارہ سجدے میں جائیں اور پھر جب اٹھیں تو پھر سکون کے ساتھ آپ خیام کریں اور پھر فرمایا کہ جس نے نمزان کی روزے رکھے بیت اللہ کا حج کیا اور اگر زادرہ کی طاقت ہو اور خوشدلی کے ساتھ زکاة دی یعنی خوشی خوشی اللہ کے راستے میں مال دیا تو ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا نماز کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو شخص اس کی حفاظت کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی سجدے کی وجہ سے اور وضوح کے آزا یہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے ہر امت ہی کو پہچان لوں گا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ مخلوق کے اتنے بڑے حجوم میں کہ پورے انسان اگلے پچھلے کھڑے ہوں گے آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے آپ نے فرمایا اگر تم کسی استبل میں داخل ہے جہاں گھوڑے باندے جاتے ہیں جہاں کالے سیاں گھوڑے بندے ہوئے ہوں اور ان میں ایک گھوڑے کی پیشانی یعنی ماتھا اور ٹانگیں روشن اور چمکدار ہوں سفید ہوں تو کیا تم دوسرے کالے گھوڑوں میں اس کو پہچان لوگے انہوں جواب دیے کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا اسی طرح اس دن میری امتیوں کی پیشانیاں ماتھیں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے بازو چمک رہے ہیں پاؤں چمک رہے ہیں چہرہ چمک رہا ہے جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا صورت عباسہ میں کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے ہنس رہے ہوں گے خوش خبری پا رہے ہوں گے یعنی کچھ چہرے اس دن سمائلنگ ہوں گے خوش ہو رہے ہوں گے اور یہ نمازیوں کی چہرے ہوں گے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے تھے اسی طرح جو شخص نمازوں کی قصد کرے گا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا ربیہ بن قاب اسلمی سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا اور آپ کے استنجا اور وضو کے لئے پانی لاتا تھا آپ نے ایک دن فرمایا مانگو میں نے ارز کیا میں جنت میں آپ کا ساتھ جاتا آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور میں نے ارز کیا بس یہی آپ نے فرمایا پھر اس معاملے میں سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو یعنی نماز زیادہ پڑھا کرو پھر اسی طرح نماز سے درجات بلند ہوتے ہیں قرآن مجید میں اعتصورة الانفعال میں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ وَمَغْفِرَتُن وَرِزْقُنْ قَرِيمُ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے تو درجہ کیا نہیں ان کے لیولز اونچے سے اونچے ہوتے چلے جائیں گے مادان کہتے ہیں کہ میں سوبان سے ملا تو میں نے ان سے ارز کیا مجھے کوئی حدیث سنائیے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کوئی نفع پہنچائیں گے کہتے ہیں کہ وہ خاموش رہے میں نے دوبارہ ان سے ارز کیا کہ مجھے کوئی حدیث سنائیے پھر وہ چھپ رہے میں نے تیسری دفعہ کہا تو کہنے لگے کہ تم اللہ کے لیے سجدے کیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ بھی اللہ کو ایک سجدہ کرے تو اللہ اس سجدے کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اس کی ایک خطا ماف کر دیتے ہیں یعنی جس کے سجدے جتنے زیادہ ہوں گے قیامت کے دن اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا اور بلند ترین جنت کونسی ہے جنت الفردوس یعنی وہ اس کا پھر مقام ہوگا پھر اسی طرح نماز جہاں وہ جہنم سے نکلوانے کا بھی ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے میں جتنا تقاضر مطالبہ مجھ سے کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ اس وقت مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی الجبار سے کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے صرف انہیں نجات ملی ہے تب وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے نیک عمل کرتے تھے یعنی تو انہیں جہنم سے نکال دے یعنی وہ ان کی سفارش کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں ایک دینار برابر بھی ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لاؤ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو آگ پر حرام کر دے گا وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کچھ تو قدموں تک غائب ہوگے کچھ نسپنڈلی تک دوزخ میں ہوگے جنہیں وہ پہچان لیں گے اپنے ساتھیوں کو پھر انہیں وہاں سے نکال لائیں گے واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ جس کو وہ پہچانتے ہوں گے نکال لائیں گے جو واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی نکال لاؤ پھر وہ وہاں پہنچ کر انہیں بھی نکال لائیں گے پہچان کر تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی دوستی نمازیوں کے ساتھ ہے تو قیامت کے دن جو نمازی جنت میں جائیں گے تو وہ اپنے باقی ساتھیوں کے بھی فکر کریں گے اور خوب خوب اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اسی طرح نماز چھوڑنے کے نقصان بھی ہیں نماز چھوڑنا کفر اور شرک تک پہنچا دیتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ آمال میں سے کسی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے پھر اسی طرح نماز میں سستی جو ہے یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِحُونَ وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے مگر اس طرح کے وہ ناخش ہوتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر نہ پاتے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے کہ پھر یہ ایمان سے بحروم ہے اس کے اندر منافقت ہے ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں ابو دردہ کہتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں یعنی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑا کرو اس لئے کہ جو شہر جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے یعنی وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز فوت ہوگی جس کی ایک نماز فوت ہو گئی پس گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گیا اتنا بڑا نقصان کہ اس کا بزنس بھی چلا جائے اس کے بچے بھی ختم ہو جائیں پھر اسی طرح اگر جمعہ چھوڑ دیا جائے تو انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے انسان غافل ہو جاتا ہے اسی طرح جو شخص فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا صبح تک پڑا سوتا رہتا ہے آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پشاب کر دیا پھر اسی طرح موت کے وقت بے نمازی کی اوپر بڑی سختیاں ہوگی سورة القیامہ میں آتا ہے وَلْتَفَّتِ السَّاقُ بِسَّاقُ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّ وَلَا كِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا اور پندلی پندلی کے ساتھ لے پڑ جائے گی اس دن تیرے ربھی کی طرف روان کی ہے سو نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی لیکن اس نے جھٹلایا اور مو پھیر لیا یعنی نماز کے وقت مو موڑ کر چلا گیا اسی طرح نماز سے غافل ہونے والے کے لئے قبر میں عذاب بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا انہیں خواب میں یہ دکھایا گیا کہ جس کا سر پتھر سے کچھلا گیا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جائے کرتا تھا یعنی بعض لوگ جب ان کے دل غافل ہو جاتے تو چاہے وہ حافظ ہوں عالم ہوں کچھ ہو نمازوں میں کتاہی کرنے لگتے ہیں فجر کے وقت پڑھے سوتے رہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے ایسے نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں یعنی نہ وقت کی پرواہ کرتے ہیں کہ کب شروع ہوگی کب نہیں نہ ٹائم دیکھتے ہیں نہ آزان سنائی دیتی ہے ان کو نہ گھر میں کوئی آزان کا احتمام کیا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے بہت بڑی وعید ہے یعنی فضول کاموں میں لگ کے نماز کا وقت ضائع کرتے ہیں انسان پھر ایک قرآن مجید کی آیت ہے سورة المدسر کی جس میں آتا ہے کہ جب کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا چیزوں میں دوزخ میں لے گئی قولو لم نکو من المسلین وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ضروری ہے کہ انسان نمازوں کی حفاظت کرے اور ان کی پابندی کرے اسی لئے بچوں کو بھی نماز ادا کرنے کی تاقید کرنی چاہیے تاکہ ان کی عادت ہو جائے اور پھر والدین اگر نمازی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے وہ جو سورة القاہم میں آتا ہے نا کہ جن بچوں کی دیوار بنا دی تھی خضر علیہ السلام نے تو وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا ان کا باپ صالح انسان تھا تو اللہ نے ان کے مال کی حفاظت کی تو عبداللہ بن مسعود جب رات کو نماز پڑھتے اور ان کا چھوٹا بیٹا سویا ہوتا تو اسے دیکھ کر کہتے من عجلی قیاب نئیہ تمہاری وجہ سے آئے میرے چھوٹے بیٹے یعنی میں اپنی نمازوں کو لمبا کرتا ہوں یعنی نمازوں کا اتمام کرتا ہوں ایک شخص کہتے ہیں کہ جب میں نوافل ادا کرنے سے سست ہو جاتا ہوں پھر میں اپنے بیٹوں کو اور دنیا کی مشکلات کو یاد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں غور کرتا ہوں وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا پھر میں اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہوں اور نوافل پڑھنے میں محنت کرتا ہوں نوافل پڑھنے میں محنت کرتا ہوں بچوں کی خاطر کہ انہیں کو مشکل نہ ہو یہ نہ پریشان ہو آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں تو ہم ان کے لئے زیادہ زیادہ مال کمانے لگتے ہیں کہ ہم ان کے گھر بھی خرید جائیں ہم ان کے بزنس بھی ٹھیک کر جائیں لیکن اس بات کے ہم فکر کم ہی کرتے ہیں کہ ان کو نمازی بھی بنا کر جائیں حالانکہ ہر ماں باپ آخر میں تو نماز کے ہی پر تو ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچائیں آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز سکھاؤ یعنی ان کو ترہیب دو اسی طرح ان کو صرف فرض نہیں نوافل کی بھی ایک ترہیب دینی چاہیے پھر خواہشات کی پیربی سے بھی بچانا چاہیے یعنی کہ جو کچھ بچے کہیں بس وہ ہم ماننا شروع کر دیں دس سال پر تو انہیں پوری نماز پڑھنی شروع کر دینی چاہیے اگر نہ پڑھے تو ان کو مارا بھی جا سکتا ہے یعنی حدیث کے مطابق لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انہیں پہلے تو سکھائے نہ بتائے نہ اور بچوں کو مارکریٹ شروع کرتے ہیں اس کی تو اجازت نہیں ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈسپلن کرنا پڑے گا اور صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ اٹھو نماز پڑھو بلکہ یہ کہنا چاہیے آئے نماز پڑھتے ہیں اور ان کو نقصان بھی بتانے چاہیے نماز نہ پڑھنے کے اور نماز پڑھنے کے فائدے بھی بتانے چاہیے مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹھو نماز پڑھو کہ اللہ آپ سے راضی ہو پوزیٹیف سٹوکس دیں اور اگر بچہ جلدی جلدی نماز پڑھا تو اسے کہیں کہ بیٹے نماز میں ٹھونگے نہ پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے پھر جو بزو کر رہے ہو جلدی جلدی کر رہے ہو صحیح نہ کر رہے ہو کہ اچھی طرح بزو کرو تاکہ تمہارے سارے گناہ جڑ جائیں کچھ حصہ خوش کرائے گیا تو پورے تو نہیں جڑیں گے پھر اسی طرح جب وہ بچہ نماز پڑھا تو اسے کہو دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں امتحان میں کامیاب کریں تو اس سارے پوزیٹیو جو آپ باتیں کریں گے نا تو اس سے اس کا نماز میں دل لگے گا ایک شخص کہتا ہے کہ میں بچپن سے ہی اپنی ماں کو دیکھتا تھا کہ وہ نماز پڑھتی اور ہر نماز کے بعد میں اونچی آواز سے دعا مانگتی تھی اللہ میری بیٹی کو نماز پڑھنے والوں میں سے بنا دے ایسا نمازی بنا دے جو نماز سے لذت پاتے اللہ میری بیٹی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دے وہ کہتا ہے کہ جب تک وہ بوڑی بھی ہوگی تو یہ دعا کرتی رہتی تھی وہ کہتا ہے کہ جب میں بڑی ہوئی تو اب مجھے نماز سے بے پناہ محبت ہے اور میری زندگی میں سب سے خوبصورت ٹائم وہ ہوتا ہے جب میں نماز ادا کر رہی ہوتی ہوں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی تو یہ ماں کی دعائیں تھیں تو ہمیں اپنے بچوں کے لئے اچھی اچھی آواز میں بھی دعا کرنے چاہیے یا اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا دے ان کو نمازوں کی محبت دے دے اور پھر جب بچوں کو نماز کے لئے کہنا تو اچھے اچھی آفاز چنا کریں بدل بدل کے آفاز کہا کریں روزے نہیں کہ ڈانٹ کے تن سے پڑھ لی نماز اٹھو نماز پڑھو ایسے نہیں ڈانٹ ڈانٹ کے نہیں پیاری پیاری باتیں مثلا یہ کہیں کہ دیکھو بچے وقت تو بڑی جلدی گزر جاتا ہے اس وقت کو نماز میں گزارو تاکہ تمہیں ثواب ہو تمہیں جنت ملے کیونکہ زندگی تو بڑی جلدی گزر جائے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو یعنی نماز کی ذمہ داری کا احساس دلانا ضروری ہے پھر جب نماز کے لئے کہے تو صاحب دعا بھی دیا کریں یعنی جب کہنے اٹھے نماز پڑھیں اللہ تمہارا بھلا کرے اٹھو نماز پڑھو اللہ تمہیں کامیاب کرے اللہ تمہیں خوش رکھے بڑا ہو بچہ تو اللہ تمہارے رسک میں برکت دے اللہ تمہارے مشکلات آسان کرے اللہ تمہیں نیک اولاد دے یعنی جب بھی آپ انہیں کہیں نماز کے لئے تو خالی نماز کے لئے نہ کہیں ساتھ دعا دیں تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو پر مزہ آتا ہے کہ جب امی نماز کے لئے کہتی ہے نا پھر دعا بھی دیتی ہیں تو ان کو نماز سے ایک محبت ہوگی پھر اسی طرح دعائیں بھی کریں کہ اللہ اور ہمارے بچوں کو اپنے شکر کی ذکر کی اور اچھی عبادت کی توفیق اتا کر اللہم آئننا علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا اور رب جعلی مقیم الصلاة و من ذریعتی ربنا و تقبل دعا ربنا اخفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یخوم الاساب اور آخری چیز یہ کہ مردوں کے لئے باجماعت نماز لڑکوں کو جماعت سے نماز کی عادت ڈالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح و شام حاضری دیتا ہے وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے گا ایسے شخص سے اللہ سبحانو تعالی خوش ہوتے ہیں جو پابندی سے مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں نماز اور ذکر کے لئے اس طرح خوش جیسے مسافر کے آنے پر گھر والے خوش ہوتے ہیں پسلے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے جب انسان وضو کر کے اچھی طرح فرض نماز کے لئے مسجد کی طرف جاتا ہے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے پھر اسی طرح ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے بسو کر کے فرض نماز کے لئے نکلے تو اس کا ثواب احرام باندنے والے حاجی کے ثواب کی طرح ہے اور جو چاشت کی نماز کے لئے نکلے اور اس کی خاطر تکلیف برداشت کرتا ہو تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کی ثواب کی طرح ہے اور ایک نماز سے دوسری نماز کی بیچ میں اگر کوئی لغو بات نہ کرے کام نہ کرے انسان تو وہ اللیین میں لکھی جاتی صورت متففین میں آتا نہیں اللیین کا ذکر اور جس کا گھر جتنا دور ہوتا ہے وہ مسجد میں جب دور سے آتا تو اس کے لئے اتنا ہی عجر و ثواب زیادہ لکھا جاتا ہے پھر جو اگلی صف میں مرد نماز پڑھتا ہے اس کا عجر اس سے زیادہ جو پچھلی صف میں نماز پڑھنا ہے وقت میں جائے گا تو اگلی صف میں جگہ ملے گی پھر جو عشاء اور فجر کی نماز جماز سے پڑھتا ہے تو ساری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے پھر عام نماز امام کے بغیر اور مسجد کے بغیر نماز پڑھنے کے نسبت جب مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز پچیس گناہ اور ایک روایت میں ستائیس گناہ زیادہ افضل ہوتی ہے اور جو نہیں نماز پڑھتے تو ان کے لئے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت غصہ بھی ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرا ارادہ ہوا کہ میں لگڑیاں جمع کروں پھر نماز کے لئے آزام دینے کا کہوں پھر کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کسی کو امید ہو کہ مسجد میں موٹی ہڈی اچھے پائے ملیں گے تو ضرور عشاء کی نماز میں حاضر ہوگا یعنی آپ نے دیکھا ہی ہوگا جب رمضان میں افطاری بغیرہ ملتی ہے مسجد میں تو نمازیوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے پھر اسی طرح حالت جنگ میں بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم قرآن مجید میں پھر اسی طرح ایک نابینہ صحابی تھے کہ لیکن میں بھوڑا بھی ہوں نابینہ بھی ہوں گھر بھی دور ہے مسجد میں کوئی لانے والا نہیں تو میں کیا گھر میں ہی نماز پڑھ لوں آپ نے فرمایا کہ تمہیں آزان کی آواز آتی ہے تو انہوں نے کہا جی آپ نے فرمایا پھر میں تمہارے لئے کوئی رخصت نہیں پاتا نابینہ کو بھی حکم ہے بلائنڈ کو بھی حکم ہے کہ وہ مسجد میں آئیں تو اچھے بھلے جو دیکھتے ہیں ان کے لئے کیا حکم ہوگا فرمایا جس گاؤں یا بستی میں تین لوگ ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص آزان سن کے مسجد نہیں آتا اس کی کوئی نماز نہیں سوائے عذر کی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باجماعت نماز سے صرف منافع کی پیچھے رہتے تھے اب سچے مومن تو پہنچتے ہی پہنچتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کا پاوند بنائے ہمیں ایمان عطا کرے اور نمازوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنائے اور ہمیں اس کے ذریعے اپنی محبت اور قرب میں اضافہ کر دیں وَآخِرُ دَعْمَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ اللَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ وَلْكَمُ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی طریقہ ہے کہ بچوں کو نماز کا شوق دلائے جائے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ ان کو کوئی گفٹ یا کوئی پرائز یا کوئی انام یا کوئی نہ کوئی ایسے انسینٹیو دے سکتے ہیں مجھے عادت ہمارے والد نے ہمیں دیا تھا تو اس وقت ہم اس کے شوق میں نماز پڑھتے تھے کیونکہ ابھی اتنے کونسپٹ کلیر نہیں ہوتے کہ اللہ کی خاطر کام کرنا کیسا ہوتا ہے جب یعنی سات سال کے ہیں پھر ان کو اپنے ساتھ شروع کریں انہیں یہ نہیں کہا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ نہیں آپ ساتھ جائیں واشوں میں ایک نماز سے شروع کریں پھر ایک جب پکی ہو جائے چھ مہینے بعد دوسری شروع کر لیں پھر چھ مہینے بعد تیسری کر لیں پھر چوتھی کر لیں پھر پانچ بھی کر لیں دس سال تک تین سال کا وقت ہے کہ آپ ان کو آہستہ آہستہ نماز کی طرف لے آئیں پھر اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھیں وہ ان کو آسان لگتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ ان کو اکیلے پڑھنے کے لئے کہیں پھر نماز کے فائدے بتائیں نہ پڑھنے کے نقصان بتائیں پھر جیسے میں نے عرض کیا نا کہ نماز کا کہنے کے ساتھ ان کو اچھے چیز دعائیں دیں جب بچہ پڑھ لیں تو اس کی تعریف بھی کریں اور ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کے لئے نمازیں آسان کرے صرف ان کے سامنے ہی نہیں قبولیت کے عوقات میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا جو صحیح نماز ادا کرنے والے ہیں ان کا نہیں سخت ہوتا صحابہ جو تھے ان کا بہترین اخلاق تھا اور وہ سب سے زیادہ نماز پڑھتے تھے ٹھیک ہے تو یہ نماز کی خرابی نہیں خرابی ہم میں ہوتی ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں یہ کتاب ہے نماز محمدی اور مسنون دعائیں نماز کیا سکھاتی ہے اس کے سٹیپ بے سٹیپ پھر نماز کے اس میں یہ لیکچر بھی ہے آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں پھر نماز میں خشو کیسے کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ خشو نہیں آتے اس میں ساری ٹپس دیوئے ہیں کہ خشو کیسے آپ لاسکتے ہیں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور معاملات پھر استغفار کی برکتیں کہ کتنی خیر اور بھلائی آتی ہے گناہوں کی بخشش جب ہوتی ہے اور یہ کارڈ سارا استغفار کی دعاوں پر مبنی ہے اس کو انسان ایک وقت میں بیٹھ کے تحجد کے وقت پڑھ سکتا ہے یہاں کنستیل میں مختلف پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کی دعائیں ہیں اور پھر قرآنی اور مسنون دعائیں بھی ہیں ہمیں خود تو اپنے لئے دعائیں مانگنا بنی آتی تو اگر اس کو ہم ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھیں تو ایک ہفتہ